اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ایک صحابی جن کا نام ساد اور آگے ان کے ایک اور لفظ لگتا ہے الاسود الاسود اسود عربی میں کالے رنگ کو کہتے ہیں تو ساد الاسود یعنی کہ ان کی رنگت انتہائی کالی تھی یعنی ضرورت سے زیادہ کالی تھی تو اس وجہ سے ان کو حضرت ساد الاسود رضی اللہ عنہ ہم انہیں پوکارتے ہیں تو ناظرین وہ جب اسلام لائے تو بڑا پیارا واقعہ ہے کہ نیا نیا زمانہ تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میری رنگت انتہائی سیاہ اور یہ باتصورتی میرے چیرے کی کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں یعنی کیا جنت مجھے قبول کرے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نہیں روکے گی بشرتے کہ اللہ سے تم ڈرو اور اس چیز پر جسے رسول اللہ یعنی میں لائا ہوں ایمان لائا ہوں وہ لاؤ وہ یعنی کرو تو بس تم جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ تو وہ بڑے خوش ہوئے اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑا اور کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد یہ پوچھا اچھا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں تو حقوق کے بارے میں کیا ہے کیا کیا کرنا ہے تو فرمایا کہ تمہارے حقوق تو وہی ہیں جو اور مسلمانوں کے ہیں اور تم پر فرائض بھی وہی ہیں جو دوسرے مسلمانوں پر ہیں اور تم اب ان سب کے بھائی ہو تو ایک دن کیا ہوا کہ حضرت ساتھ الاسود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دوبارہ اور یہ عرض کی یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری رنگت اتنی کالی ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا اور یہاں پر بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جن کے ہاں میں نے پیغامات بھیجوائے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پیغام بھیجوائے ہیں لیکن وہ غیر آزر ہیں لیکن سب نے انکار کر دیا ہے میری رنگت کی وجہ سے تو اب میں کیا کروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساتھ رضی اللہ عنہ کو پڑھ لیا تھا کہ ان کا باطن کیسا نورانی ہے اور ان کے نصیب کتنا جو ہے وہ بلند ہے ان کے درجات کتنے اچھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تھوڑا سا پریشانی کا دکھائی اور آپ نے فرمایا کچھ فکر نہ کرو تمہاری شادی کا بندوبست میں کرتا ہوں ایک منٹھے رو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ تم اسی وقت عمر رضی اللہ عنہ بن وحب سکفی یہ ایک صحابی ہیں جو کہ نئے نئے ایمان لائے ہوئے تھے ان کی گھر جاؤ ان کی خدمت میں سلام عرض کرو اور ان سے کہو ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا ہے تو حضرت سعید الاسود بڑے خوش ہوئے اور یہ ارشاد پاک سنکار سیدھا حضرت عمرو بن وحب سکفی رضی اللہ عنہ کے گھر میں خوش خوش چلے گے جا کے دروازہ کھڑکٹ آیا تو حضرت عمرو رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو حضرت سعید سامنے کھڑے تھے اور فرمایا کہ حضرت عمرو بھی ابھی چند ہی دین ہوئے تھے کہ وہ بھی ایمان لے کے آئے تھے اور اسلام میں داخل ہوئے تھے تو ابھی تھوڑا سا مزاج میں تھوڑے سی سختی تھی جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھوڑے سی ہوتی ہے لیکن آپ سنیے ذرا تو حضرت سعید نے انہیں کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دی ہے یہ پیغام ہے تو حضرت عمرو نے جب حضرت سعید الاسود کی طرف دیکھا تو تھوڑا پریشان ہوئے ان کے زہارت ہوئی اور یہ سوچنے لگ پڑے کہ میری تو چاند جیسی بیٹی ہے وہ تو اتنی ذہین ہے ماشاءاللہ اتنی زیادہ اس میں ہنر ہیں اس کو علم ہیں تو اس سے میں اس کی شادی کر دوں تو حضرت عمرو کو تھوڑا سا مطلب ہے کہ اس بات کا حضرت سعید کو دیکھ کے تھوڑا سا برا لگا اور انہیں کہا کہ نہیں سعید میں تیرے ساتھ نہیں اس کی شادی کر سکتا سعید نہیں میں نہیں کر سکتا تم جاؤ میں جو ہے وہ اس معاملے میں میں تمہارا معاملہ نہیں کر سکتا یہ والا تم جاؤ اب جیسے ہی حضرت سعید الاسوت وہاں سے مڑے اور پرشانی کی حالت میں تو یہ ساری باتیں یعنی حضرت سعید الاسوت کی اور اپنے والد حضرت عمرو کی جو باتیں ہیں وہ ان کی بیٹی سن رہی تھی تو ظاہرہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتی ہیں تو سعید دروازے کے پیچھے ہی اور وہ ایک دم اچانک آئی اور دروازے میں آگے کھڑی ہوئی تو وہ کہتی ہے حضرت سعید کو بلایا کہ سنو واپس جانے والے یعنی حضرت سعید کو بلایا کہ آئی اور دروازے سے پکارا کہ واپس آؤ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے تو میں تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں جس بات سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں اب ان کے والد جو ہیں اپنی بیٹی کو دیکھنے لگ پڑے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں تو اتنے میں حضرت سعید الاسوت ایسے تیزی سے مڑے کے انہوں نے دھیانی نہ دیا اور ان کی بیٹی کی آواز جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے سنی بھی نہ اور وہ چل کے واپس بجدی نبی آگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آکے سارا ماجرہ بیان کر دیا اتنے میں بیٹی نے اپنے والد محترم حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی فیصلہ کرتے ہیں جو اللہ کو منظور ہوتا ہے یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا ہے جائیے ابھی جا کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگیے اس سے پہلے کہ آپ کی خلاف کوئی آیات نہ اترائیں اگر آپ کی خلاف کوئی آیات اترائیں کوئی وقی آگئی تو آپ بہت خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے اب وہ حضرت عمرو تو واقعی آپ ان کی سمجھ میں آیا تو آپ وہ دھنشمان بیٹی تھی ماشاءاللہ تو جب سمجھ میں آیا باپ کی تو وہ بھاگے بھاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدمت میں ہے آذر ہوئے اور فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سارے معاملے میں معذرت چاہتا ہوں میں سمجھ نہیں پایا تھا میں اس معاملے کی نویت کو سمجھ نہیں پایا تھا تو میں اپنے جو ہے وہ معافی چاہتا ہوں جو بھی میں نے کہا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیجئے اور میں اپنی بیٹی کا ہاتھ جو ہے حضرت سعاد الاسود کی ہاتھ میں دیتا ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑے خوش ہوئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لاعلمی کو اور غلطی کو جو ہے وہ معاف کر دیا حضرت عمرو کی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تمہاری بیٹی کا رشتہ ساتھ سے ہو چکا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعاد الاسود سے کہا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ تمہاری شادی ہو چکی تو حضرت سعاد رضی اللہ عنہ وہیں سے مڑے ہیں اور خوش خوش مڑے ہیں بہت ہی دل میں ہزاروں منگے لئے ہیں دل میں ہزاروں ارمان لئے کہ الحمدللہ رب العالمین کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا اور آج حضرت لڑکی اور وہ بھی اتنی دانشوار اللہ کی بندی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچی فرما بردار میرے نصیب میں اللہ نے لکھ دی میں تو بہت ہی نصیبوں والا ہوں اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب ایسے خالی ہاتھ تو نہیں جانا کہ بات ہو رہی ہے کہ میں بیوی کے پاس جاؤں تو میں خالی ہاتھ تو نہ جاؤں سیدھا وہاں سے بازار چلے گی سوچا کہ چلو کچھ سامان خریدوں گا کچھ توفے خریدوں گا اپنی ہونے والی بیوی کے لیے تو میں اس کی خدمت میں جا کے پیش کروں گا تاکہ وہ خوش ہو جائے کیونکہ یہ بات شادی کی ہے اب وہ توفے خریدنے کے لیے جو ہی جب بازار میں گئے تو وہاں پر اعلان ہو رہا تھا اس وقت بازار میں منادی ہو رہی تھی کہ اے اللہ کے شیخ سوار ہو جہاد کے لیے سوار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لے لو یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ والا جو اعلان ہو رہا تھا حضرت ساتھ الاسوت اسی وقت سوچ میں پڑ گئے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور جنت کی بشارت ہے جہاد کا وقت ہے تو یہ تو مجھ پہ فرض ہے تو مجھے تو جہاد کے لیے جانا چاہیے آپ کے پاس جتنے بھی پیسے تھے تو آپ نے ان سے گھوڑا خریدا تلوار خریدی اور اسی طریقے سے کچھ اور سامان خریدا اور یوں کہیے کہ ایک جو شادی کا جذبہ تھا بیوی سے ملنے کی جو امنگیں تھیں ان کو ایک طرف پسے پردہ پھینکا بھول کر گھوڑا خریدا اور سارا جنگ کا سامان جہاد کا سامان خریدا اور خرید کر صف میں شامل ہو گئے اور امامہ باندہ یہ وہ پہلے ان کا یہ پہلا مارکہ تھا اور اس میں شامل ہو گئے بہت سارے صحابات ان کو اس حالت میں پہچان ہی نہ سکے کہ ان کے پاس یہ کون ہے جب مارکہ ہوا تو گھوڑے پر بیٹھ کے لڑے اور بڑے بہادری سے شان سے لڑتے رہے یہ برکل بھول گئے کہ مجھے آج بیوی سے ملنا ہے اور لڑتے رہے ایک وقت آیا کہ گھوڑا ڈار گیا گھوڑا جس کو کہتے ہیں کہ آڑ گیا بندگ گیا اور وہ آگے اب چلنے کو تیار نہیں تھا تو حضرت سعید الاسود نے گھوڑے سے چھلان لگائی اور پیادہ ہی تلوار جو ہے اٹھا کے لڑنا شروع کر دیا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا ایک صحابی کون ہے جو اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب نظر پڑی ہاتھوں پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں سے پہچان لیا کہ یہ تو سعید ہے یہ تو سعید الاسود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ پہچانا تو آواز دی سعید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آواز دی لیکن حضرت سعید الاسود تو لڑ رہے تھے جوش و خروش میں اور اتنے میں لڑتے لڑتے آپ اسی وقت شہید ہو گئے اور جب آپ شہید ہوئے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو آپ کی گردن کو اپنے جو ہے وہ اپنی جیسے بیٹھ کے ٹاؤں پہ رکھا اپنے شانوں پہ رکھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا یہ فرمایا کہ اے ساتھ تو عروس نو کی بجائے قرآن جنت کے آغوش میں پہنچ گیا